حضر باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغم دہتاہ القائلون وَلَا يُعْسِنَ مَا آهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعْدِّيَ حَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُودُ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَانُ اللَّذِي لَيْسَ لِسِفَتِهِ اَحَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَاطٌ مَوْجُودُ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودُ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودُ اللَّذِي فَاتَرَ الْخَلَائِكَ بِقُدْرَتِهِ وَنَا شَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَّا بِسُخُورِ مَیْدَانَ عَرْضِهِ السلام وَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّذِي كِلَا فِي شَانِهِ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ السلام وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عُلَادِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّيْهِرِينَ الْمَاسُومِينَ اللَّذِينَ كِلَا فِي شَانِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانْكُمُ اُرْجْسَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطِحِرَكُمْ تَطِحِرَاتِ درود برمحمد اما بعد و فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَخِتَابِهِ الْحَمِيدُ وَهُوَاسْدَكُ السَّادِقِينَ يُصَبِّعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ درود برمحمد وآلہ صلی اللہ علم تمام مومنین ملکے حاج غلام رسول دے اسحال سواب بستے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوند ایاقا نابدو ایاقا نستائن اہدن صراط المستقیم صراط اللذینا نمتع بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عُوَ اللَّهُ حَدَّ اللَّهُ السَّمَا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ قُفُونَ اللہم مَا قْفِ اللَّهُ وَاشْعُرُ مَا النَّبِي وَلْعِمَّةِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَاصُمِينَ اللہم مَا صَلِعَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ مَا دعائِ خَلَاكِ دُوَالَمْ آج سے امدی مغفرت فرماؤے اور اُنہ دے درجات اضافہ فرماؤے خلاقِ دو عالم نے اپنی پاک کتابی سے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانہ دے ویچے جو کچھ زمینہ دے ویچے مَا اللَّهُ دی تصویح کریں دے آسمانہ دے ویچے بھی جو کچھ ہے زمینہ دے ویچے بھی جو کچھ ہے اِنہ دے درمیان بھی جو کچھ ہے اللہ فرمائے دے میری تصویح کریں کس اللہ دی تصویح جرہ مالک بھی ہے حاکم بھی ہے ہر عیب و نقص تو پاکے بڑی عزت والے اور ایسا دانا ہے جہدہ کوئی فعل حکمت خالی نہیں مالک حقیقی ارشاد فرمائے دے زمین اور آسمان دے جتنی مخلوقیں ہو بھی مجھ تصویح کریں دیے جیرے پرندے فیضامہ دے ویچے اٹھ دیں اووی میں اللہ دا ذکر کریں دن میری تصویح کریں دن جیرے پرندے فیضامہ دے ویچ پر پھیلا کے ٹر دن اور خالی کے کائنات فرمائے دے اِنہ دے ویچوں ہار ہی اپنی تصویح کو جان دے اپنی عبادت کو جان دے ہار ایک کو بتتا ہے میں اللہ دی عبادت کی میں کرنی ہے میں تصویح کی میں کرنی ہے خالی کے کائنات فرمائے دے یہ جو کچھ کریں دیں جو انہا دا عمل ہوندے میں اللہ تو پوشیدہ نہیں میں ہر شئی تو اگاہا سورہ ملک دے و جی فرمائے سوال ام یرو علیت تیر فوقم صفات و یک بنا ما یم سے کوہنہ اللہ الرحمان انہو بے کل شئیم بصیر اللہ بیا فرمائے دے کیا تو سونا پرندہ دے پاسے نوے دے دے جیلے توارے سارا دے تو اٹھ دے ودن فیدادیاں بلندیاں دے وچھ اٹھ دے ودن کریں پر پھیلینن کریں پر سمیٹ گندن میں اللہ دے سوا کوئی نہ کوئی نہ بلندیاں تے پرواز نہیں دے سکتا یہ واسطے جو پرواز او دیکھ سکتا ہے جیرا نگاہ رکھنا نہ ہوئے جیرا حفاظت کرنا نہ ہوئے فیدادے وچھ نہ کوئی نگاہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے نگاہ بھی رکھنا تو میں آپ رکھنا حفاظت کرنا تو میں آپ کرنا جیرا پرندہ فیدادے وچھ اٹھ دے دیں اندھو تے نگاہ بھی میں اللہ دیئے اٹھی دے تا میں نہیں حمد کریں دے میں نہیں تصویح کریں دے فضا چھوڑ دے تا میں نہیں تصویح کریں دے فضا اللہ دے تا میں نہیں تصویح کریں دے کائنات دے ہر شئے میں نہیں تصویح کریں دیئے خالق کے کائنات پہا فرمین دے یو سب بے اور راہ دو بے حمد ہی یہ جی رہا بدل فضا دے وچھ گجد ہے یہ بدل بھی میں اللہ دی تصویح کریں دے اللہ فرمائے دے اے میری تصویح کریں دے اے جیس تو اصدرتے ہیں خالق فرمائے دے اے حمد کریں دے تصویح کریں دے اے آدھے حمد اللہ رب العالمین حمد اس اللہ حدیث یہ ہے عالمین کو پیدا کیتے ہیں تے عالمین کو روزی پیانے دے یہ تصویح کریں دے وَنَّجْمُ وَالشَجَرُ وَيَسْجُدَانِ فرمائے دے اے جیرے ستارے ہن جیرے دراخت ہن میں اللہ دا سجدہ کریں دے عالم تران اللہ یسجدو لہو من فی السماوات ومن فی الارض والشمسو والکمرو والنجومو والجبالو والشاجرو والدواب اللہ قرآن دے فرمائے دا پیائے کیا دوسرہ نوے لے تھے جیری مخلوق آسمانہ چاہ یا زمینہ چاہ میں اللہ دے سامنے سجدہ کریں دیو نظر آ دیئے فرمائے سورج میں اللہ دی عبادت کریں دے چان میں دی عبادت کریں دے پہاڑ میں دی عبادت کریں دے ستارے میں دی عبادت کریں دے دراخت میں دی عبادت کریں دے جیرے چوپائے زمین تے ٹردے و دن میں اللہ دے گو سجدہ کریں دے جیری بھی مخلوق حیوانات یا اوندہ تعلق نباتات دے نالے جیری شہبی ہے اللہ فرمائے دے میری بارگاہ دے ہوئی سجدہ کریں دیں اس کا تمہاروں تھی دیں بھئی اے حیوان جی رہن اے صرف اللہ دی معرفت نہیں رکھیں دیں اللہ دی عبادت بھی کریں دیں وَإِمْن شَائِنِ اللَّهِ يُسَبِّعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِعَهُمْ خالقِ کائنات پیہ فرمائے دیں کائنات دی کوئی ایسی شہے نہیں جیری میں اللہ دی تصویح نہ کریں دی ہوئے ہاری شہے میں دی تصویح کریں دی لیکن تو ساؤنا دی تصویح کو سمجھے دے نوئے جیری کوئل کا اندراختے بیٹھی اللہ دی تصویح کریں دیے جیرہ بارد پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھے اللہ دی تصویح کریں دے آسمان تجھے بارج دے کترے آن دے پہن اللہ دی تصویح کریں دی دھرتی دے جیری ہوا چل دی پہ یہ اللہ دی تصویح کریں دی جیرہ بیلے سورہ جو بھردہ سورج دیا کتنا اللہ دی تصویح کریں دی چاندی چاندری اللہ دی تصویح کریں دی دریامت کے لہرہ اللہ دی تصویح کریں دی خالقِ کائنات فرمائے دے کائنات دا ہر ذرہ میں اللہ دی تصویح کریں دے میری عبادت کریں دے کائنات دا ذرہ ذرہ تا اللہ دی عبادت کرے تے انسان عبادت تو غافل ہوئے ذرا ذرا کائنات دے تصویر کرے تے بندہ عبادت تو غافلے سوچنا چاہید ہے فکر کرنی چاہید ہے انسان کو اللہ نے جس فطرد دے تے جیاری شیع کو پیدا کی تے فطرد دے تے پیدا کی تے اسے فطرد دے تے باقی ہے خالے کے کائنات نے حیوان کو جیاری فطرد دے تے رکھا ہے اسے دے تے باقی ہے اندھی فطرت دے بچ اللہ دی اطاعتے یہ حیوان اللہ دی معرفت رکھیں دے اور جی میں اندھا تصویر کرن دا یا شکر کرن دا طریقے اندھا اللہ دی تصویر بھی کریں دے پنجوہ امام فرمائے دیں یہ را سبزہ زمینی چو بھر دے امران تو پہلے اللہ دی تصویر کریں دیں فرمائے دیں جی را پرندہ درخ دو تے ماں دے ماہاں تو پہلے پرندہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید دی گواہی دے وحدانیت دی گواہی دے کتاب حق الیکینی چلا مجلسی الہرامہ نے لکھے حیوانہ دو تجیلے کو مشکل تے ماں دے تا حیوان اللہ دے پاسے رجوع کرن تا انہ دی مشکل فورا ناسان تھی ایک دو حضرات موسا دے دور دے ویج بارش نہیں تھے لوگ سہران دے ویج گئیں نمازِ استذکا پڑھنی نے تا بھی بارش نہیں ہوئی اچانا کی نہ لٹھے ہیک ہران دوردہ ہوئے آئے ہیک تلاہب تے ون کھڑے تلاہب دے پاسے دید کی تیز تلاہب ہی تشای کو نہیں پانی ہے کو نہ جلے پانی کوئی نہیں تھے یہ آسمانہ لے پاسے لٹھے آسمانہ لے پاسے لٹھے لو جے لفظنا چاہے ہاتھا کھڑوتا ہی کوئی بھی یا خالے کے ہی جہیں دے کوئی منگا کوئی تیدہ شریک ہے جہیں دے کن ہمیں سوال کر رہا بس لوگ دے دیکھنے ہیں اچانک بدلائے اتنی تیز بارش تھے یہ تلاہب بھریت گئے انہارن پانی پیندہ ٹرگی ہے یہ جلے دعائیں ایسا منگ دے ہیں صرف ایسا نہیں منگ دے سادے نل دھیر ساری مخلوق ہوں دی یہ جلے دعائیں مگ دی بیٹھی ہوں دی اللہ دے یہتنی کائناتیں ساری مخلوق ہوں دے پاسے رجوع کرے دی مولای کائنات فرمی دیں اللہ نے ہیک فرشتہ پیدا کی تے جہ رہاں مرغ دی شکل دے کوئی کڑالی کارے مولای میلمہ نے ان فرمی دیں اللہ نے ہی کوئی کڑالی کار پیدا کی تے اللہ نے ہی کوئی پار دی تین مولا فرمی دیں ایدے جیرے پار ہین آرش دے تلے ہین ایدے پار آرش دے تلے ہین ایدہ جیرہ پنچہ ہے ستمیں زمین دے تبا کی چی کہنا بڑا فرشتہ پار آرش دے تلے آرش نل ڈکر پہ کھان دیں مولا فرمی دیں اللہ نے ہی کوئی پیدا کی تے کوئی کار دی شکلی چھ دو پار دی تینے پار آرش دے نل ڈکران دے پہنی دے پنچے جیرے ہین ستمیں زمین دے تبا کی چن مولا فرمی دیں ان دا ہیک پار آرش دے دو جھا پار آگ دے جیرہ پار براف دے او مشرے کی چی جیرہ پار براف دے آگ دے او مغرب چی ان مولا فرمی دیں اے فرشتہ بیٹھا رہا دے بیٹھا رہا دے جیلے اللہ دی عبادت دے ٹائم تھی دے خصوصا جیلے صبح دی نماز دا ٹائم تھی دے اے پرندہ اسے لے اٹھی کھڑوں دے تے اپنے پرہ کو حلے دے حلاوے اتنی تیزی نل حلے دے جو ہیت دفعہ زلزلہ محسوس تھی دے لیکن اللہ دی قدرت دا نمونہ دیکھو جیرہ براف حلا پار رہے او آگ کو نہیں مجھہن دا جیری آگ یہ او براف کو نہیں پکھلے دی پار حلے دے جو ہی آزان دی آواز شروع ہوں دی یہ اترائے آواز آنے دے جیلے اے پہلی آواز دے کائنات دے مشرق تو گھن کے مغرب تک شماس دو گھن کے جنوب تک دھرتی دے جتنے مرغ ہیں جیلے اے آواز دے سارے مرغیں اٹھی کھڑوں دے یہ دی آواز دا جواب دے جتنے کو کڑھ ان اٹھی کھڑوں دے یہ دی آواز دا جواب دے یہ پہلی آواز دے دے صبح ہن کو دو سن رب الملائکہ دے والروح میں اس اللہ دی تعریف کرے نا جیرہ اللہ این کائنات کو پیدا کرنا لے جیرہ اللہ ہر عیب و نقص تپا کے جیرہ ملائکہ دا بھی رب بے روحان دا بھی رب بے جیرہ پوری دھرتی دا رب بے آسمانہ اور زمینہ دا رب بے حوامہ دے فضامہ دا رب بے جیرہ پہانہ دا رب بے پہانہ جو نکلنے لے چشمہ دا رب بے دریامہ دا رب بے دریامہ دی اللہ ارہا دے درانہ لیاں مچھے دا رب بے فضامہ دیا وستادہ بچھوڑنا نالے پرندہ دا رب بے بارج دا رب بے بارج دا ہر کترے دا رب بے تحت و سرات و گھنکے ہر چھونا تک جیرہ جیرہ شای کو وجود و شہود ملے اندہ خالق بھی ہے اندہ پالن والا بھی ہے اے فرشتے دی پہلی آواز سبحانہ لائکتہ بار روح یہ لے پڑھ دے جتنے کائنات مرگ اندہ سارے اٹھیں کھڑوں دیں تے اندھی آواز نال آواز رہ لیں دیں اے پڑھ دے مشرق اللہ مرگا پڑھ دے سبحان کو دو سن رب بل ملائکتہ بار روح مغرب اٹھ پڑھ دے کائنات دے کائیں حصے دے بھی جت تھا بھی اللہ نے اس حیوان کو پیدا کیتا ہے جی میں وہ فرشتہ آواز نے دے ایک تدا چھوٹھی کھڑوں دیں مولا فرمائے دیں اندھی پہلی آواز وطویہ نوجی آواز دیں دیں وطویہ مرگوں دیں ایک تدا کریں نوجی آواز کے رئیے وادے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہدو انہ محمدن عبدوہو و حبیبوہو و نبیوہو و سید المرسلین و انہ وسیعہو خیر الوسیقین و امام المتقین و امیر المومنین فرمائے دیں اندھی نوجی آواز دیں دیں یہ سارے مرگیں دیں تدا کریں اندھی نوجی آواز دیں دیں میں اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیں پوری کائنات دا ہوئے حق و خالقے پوری کائنات دا ہوئے حق و مالکے پوری کائنات دا ہوئے حق و ربے وادے میں گواہی دیں دیں محمد دا عبد بھی ہے محمد دا نبی بھی ہے محمد انبیاء دا سردار بھی ہے وادہ مرگا اتھائی نہیں رکتا فرشتہ ایتھائی نہیں رکھتا واتو آواز دے دے میں گواہی دے دا محمد دا وسیع سارے وسیعہ دا سردارے محمد دا وسیع عام وسیع نہیں امیر المومنین بھی ہے امام المتقین بھی ہے اس سارے مرگیں دے اقتدا کریں دے بعد مولا فرمائے دیں اتری جی آواز دے اتری جی آواز دے تعلق نہ لوگا نہ لہوں دے اذکروا ایوہ الغافلین یہ جو آدھے وات سارے مرگ نالی دے آواز دے دیں وہ آواز کے ہو دیئے یاد ہے اوہ غافلو اٹھو اللہ دی ابادت دا ٹائم ہی بے خون اللہ کوئی یاد نہ کرے سو دک نہ کرے سو وات پوری کائنات دے مرگ نال آواز دے دیں اوہ غافلو اٹھو وات داولہ شریک دی ابادت دا ٹائم ہے سمر دا ٹائم نہیں مرگ دا اٹھے ہوئے ہوئے تنیہ جب تی اتنے والے فرشتے دی آواز دا تھا سر بھی کوئی نہیں ازان دی آواز دا تھا 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 مرگ بھولین پرند اللہ دی تسبیح کریں جگلہ دے درند اللہ دی تسبیح کریں دریامہ تے حیوانہ دی مخلوق اللہ دی تصویح کرنے لگ ونجے یہ لے پتہ پتہ اللہ دی تصویح پیا کریں دا ہو بے کائنات تا اس وعدہ اللہ شریک دی تصویح کریں تجیکو اشرف المخلوقات دا تاج پوائے سو ستا پی ہو بے فرمائے پوری کائنات تصویح کر رہی ہوں دیے اچھا با تو ہنو میرے پاسے توجہ میرے جملے دے پاسے توجہ کر رہے بھائی کائنات دے زرے زرے دے بھی شعور ہے تا اللہ دی تصویح کریں دے نا کائنات دے ہر زرے شعور دیں دے بھی شعور نہیں وہ تصویح کی میں کرے سی ایدہ مطلب ہے کائنات دے زرے زرے دے بھی شعور ہے قرآن دی آیت پڑھنا اِنَّا رَضَ الْأَمَانَتَا اللَّا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا اللہ بھی افنی دے میں اپنی امانت پہلے آسمانہ دے پیش کیتی ہے آسمانہ انکار کیتے زمینہ دے پیش کیتی ہے زمینہ دے بھار چاون تو انکار کیتے پہاڑا دے پیش کیتی ہے پہاڑا دے بھار چاون تو انکار کیتے سمجھ ملے بھیرا اللہ دے میں اپنی امانت اِنَّا تری ہی دے پیش کیتی ہے آسمانہ زمینہ پہاڑا دے پیش کیتی ہے او ملے بھائی کہنے ہی گل دو تے غارو فکر کر اگر آسمانا شعور نہ ہوں دا اگر زمینا شعور نہ ہوں دا اگر پہاڑا شعور نہ ہوں دا حکمت اللہ خدا کلا ہی بھی اناد سامنے اپنی امانت پیش نہ کرے شعور ہے پتھرہ جی شعور ہے پتھر تصویر میں کریں دیں حضرت آدم علیہ السلام جنہ تھی جیرے پتھر دو تے باندھیں تے اللہ تا ذکر کریں دیں جیلے ہاں ڈر تھی ہے جو آدم ہون زمین دو تے باندھیں تے حضرت آدم علیہ السلام زمین آلے پاسے ٹورین اے پتھر روان لگیے اللہ نے فرمایے کیوں رونے پتھر رونے آدھے رو دا ہی واسدیاں جیرہ میں دے اتباہ کے تہلہ ذکر کریں دا ہی میڑا اے جیاں سنگتی ٹورا ویندے جیرہ میں کو اللہ دا ذکر سنیں دا ہی خالق کے کائنات نے فرمایے فکر نہ کر اگر تیکو میں دے لیتنی محبتے تیکو اپنے گھاری چا رکھوئے ساں تے قیام ماتا ہی ہاراں وانا لے حاجی کو حکم دے ساں حجرِ حصبت کو چمو گالتا محبت نہ لے پتھنا شعور ہے تا پتھر رونے نبی دے ہاتھ دے پتھر اوہ بھائی آسان ہے سمجھے دے جامت چیزیں لیکن اللہ اسے پتھر کو بلویں دے چاہاں نبی دے ہاتھا دے آئے تا پتھر کلمہ پڑھن لگے نبی دات دے بھی شعور ہے درختہ دے بھی شعور ہے اگر درخت دے شعور نہ ہو بیا تا حضرتِ مریم علیہ السلام یا نہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دے ولادت تھے حضرتِ مریم سلام اللہ علیہ آگو حکم ملنا خانِ کعبے تو این مکہ بیت المقدس تو دھور چلی ونج بیت المقدس تو دھور چلی گئی تے عیسیٰ دی ولادت تھی گئی تے ہون کھاور دی کوئی شائع کو نہیں اللہ نے ایک درخت ہو گایا حضرتِ مریم دے دھی رہیے درخت ہو گئے دیکھا دیکھا نہیں چھو گئے باتوں دے پیڑ لگ گئیے پیڑ پاک گئیے درخت دے بھی شعور ہے تا اللہ دے حکم نالبت داری ہے حضرتِ یونس دریاد اللہ نے فوراں ببول دا درخت چاہو گئے میں نے نبی دھوپ دے ہوتے نہ آوے این درخت نے سایا کی تے جیلے نبی دی طبیعت صحیح ٹھیک تھے نبی ٹورن دا تھی ہے نبی واپس والن دا تھی ہے اللہ نے این درخت کو خوشک چاہ کی تے نبی رو پی ہے اللہ نے فرمایا رو دا کیوں ہے میں نے اللہ جس درخت نے میں نے سایا کی تا ہی وہ خوشک تھی گئے خالقِ کائنام نے فرمایا یونس کچھ تا احساس کر این درخت میں اگایا ہی کچھ وقت آئیں تو این درخت نے تے دے ہوتے سایا کی تے تے ہی دے خوشک تھی مانتا تے کوئی دا ارمان پیا لگتا ہے جہری مخلوق باستے عذاب تھی دعا مانگتا ہے میں پیدا نہیں کی تھی شعور ہائی ہیمانہ کی شعور ہے ہیمانہ شعور نہ ہویا تو حضرت سلمان دے دربار ہر نیا کے مقدمہ کریا حضرت سلمان دے دربار دے بج ہر نیا کے مقدمہ کی تے تے مقدمہ کہے دے ہوتے کی تے شکاری تے صحیح میں نے پوتر کو پکڑا ہے میں نے بچے کو پکڑا ہے حضرت سلمان نے شکاری کو صدہ وہاں کے شریعت دے بیچ حلال ہے حلال جانوار ہے میں پکڑے تھے کوئی حرج نہیں نبی نے فرمایا گال تا ٹھیک ہے شکاری تھی ہم نے یہاں کہے نہیں اللہ دا نبی یہ گال کو تا میں بھی سمجھیں دیا اللہ نے سا کوئی حلال کی تے حلال جانوار کو لوگاں پکڑے کھامڑے لیکن خدا بند عالم نے سا کوئی اپنی حفاظت دا ہتھیار بھی تا جتے اگر اے شکاری بن کے میں نے پوتر کو پکڑے ہا تو میں کوئی گلدہ اعتراض کوئی نہیں اصلا شکاری کنے دے اپنی حفاظت دا بند و بس کار گھندی ہے یہ دیکھنوں یہ پوچھو یہ لباس نبی آلہ پاکے کام شکاری آلہ کیوں کی تے لباس پا تے نبی آلہ تے کام کی تے شکاری آلہ جیلے لباس نبی آلہ میں نے بچہ تا مطمئن تھی گیا وہاں کہے کو اللہ دا نبی ہے یہ پکڑ گھند ہے حضرت سلمان نے فرمایا یہ سچے وہاں کہے سچے حضرت سلمان فرمای دے نہیں دا بچہ چھوڑے ہاں ہر نیچ شعور ہائی تا بچے کو بچا گھن گئی ہے اندیا سو اکڑا مثالیں ہون گالی اس تو بد دی پئی ہے میں صرف شعور دی ہاتھ تے گال نہیں آ دی پئی گالی اس تو اگھاں بد دی پئی ہے خالے کے کائنات پیا فرمے دے وما من دابت فیل عرض ولا تائری یتیروں پہ جناحے اللہ پیا فرمے دے کوئی پرندہ فیدہ دے بچ پرواز نہیں کرے دا کوئی ہیوان زمین دے ہوتا نہیں ٹردہ مگر یہ سارے امتیں جی میں تسا انسان امتیں یہ سارے امتیں جی میں انسان امتیں یہ میں انہ دے بیاں امتیں کبیلے اور پھر اگے چل اللہ پیا فرمے دے اسے قرآن دے بچ یہ تھا ہیوانہ کو پرندہ کو امت پیا دے اسے قرآن دے بچ فرمے دا پئے میں اللہ نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جہندے بچ کوئی ہاتھی نہیں بھیجا جہندے بچ کوئی حذاب تو ڈراؤن علا نہیں بھیجا ہر امتیں بھیجے یعنی ہر امتیں بھیجے یہاں بچے بے اللہ نے جنرے نبی بھیجن اور نبی حیوانہ نلبی گل کریں دیا حیوانہ کو بھی سمجھیں دیا کیڑا مکوڑا کو بھی سمجھیں دیا کہہ دو تے ظلم نہ کرائے کہہ دو تے حق نہ کھوائے کہیں دو تو زیادتی نہ کرے فَوَسَ اللَّهُ النَّبِي جینا مبشرینہ ومنظرینہ اللہ جتنے نبی بھیجیں سارے نبی کائنات دی ہدایت واسے آئیں لیکن سون فارقی ہے اللہ نے جیرہ نبی بھیجیں کوئی کہیں ملک واسے کوئی کہیں علاقے واسے کوئی کہیں خطے واسے کوئی کہیں ٹکڑے واسے مختلف لیکن پوری کائنات واسے کوئی نبی نہیں آیا پوری کائنات واسے ہکو نبی ہے جہنے واسے اللہ نے فرمائے تبارک اللہ زی ندل الفرقانہ علا عبدہی لیکونہ علا العالمینہ نظیرہ مہیک نبی ہے اساں بھیجیں جہنے واسے قرآن نازل کی تعم جہنے کو پوری کائنات واسے ہدایت مرکز رہنما بڑھا کے بھیجیں پوری کائنات واسے مرکز حدایت بڑھیں پوری کائنات واسے رہنما بڑھیں پوری کائنات کو درامن والا عزاب تو درامن والا بڑھا کے بھیجیں اچھا ہون اللہ نے جو فرمائے محمد آلمین واسے رسول بے نبیت�ہ علاقات خطہ دے وی تبلیغ کریں دیان محمد پوری کائنات واسے پوری کائنات دے انسانہ کو تبلیغ کرے تھا محمد پوری کائنات دے انسانہ قو اللہ دے عزاب تو دراؤوے محمد حیوانہ قو دراؤوے تھا محمد پرنطہ قو اللہ دے عزاب تو دراؤوے تھا محمد توجہ میں نے پاسے رکھائے پوری کائنات دے حیوانہ کو پرندہ کو کیڑا مکوڑا کو انسانہ کو در آوے دے محمد اللہ دے عذاب تو سب کو در آوے دے محمد محمد دے ممبر دے او باسی جی رہا آپ سب دو در منجیلے محمد دے ممبر دے او باسی جی رہا سب دے لو ٹکڑے کر دے بھی اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وانزر اشیرہ تک اللہ قربین اپنے قریبیاں کو ڈرا اپنے قریبیاں کو دین دے تبلیغ کر اے دیسا جی رہے نبی نے کہاں یہ اپنی سواری دے جانوار کو چاپ حق نہیں مارا وہ تلوار نل دے رہی سی وہ لاتھی نل دے رہی سی وہ کیری شائع نل دے رہی سی ہیک مثال نل گال سمجھے نا بھائی در آمان دا ہیک طریقہ بیا بھی ہے اے نے جی رہا دنیا اختیار کیتا ہوئے علم نل دا رہا مارفن نل دا رہا شیران دا پہ سامنے سب پاندھا پیئے سیانہ بندہ دیکھ کے انتے نوے سی مال بھجدہ ویسی یہ واستے جو بندے بندے کو پتہ ہے شیر درندہ چیر پھار کھا سی سب پہ لڑوے سی مال کو پتہ کوئے نہیں وہ میں نے بھیرا مارفتہ نہ تھی دیے جنہ علم آوے بندہ نقصان اٹھا اٹھائیں دے جتا علم کو نہ ہوئے اللہ نے فرمایا میری مخلوق کو میری نبیوں ونیوں مارفت کراو سلطان الانبیاء ونینا کو مارفت کرا انا کو ڈسا پہلے میری مہچان کرا میں کائنات دا خالقا میں کائنات دا ربا میں بے مثل دے بے مثال ذات ہاں میں تھا کو پیدا کی تے میری عبادت کرو وَتْدَرَا میری نافرمانی توں یو اگر تُسَحَلَّا دی نافرمانی کیتی تَتْوَا کوئے عذاب مل سی یہ طریقہ نبی مارش اللہ اللہ کے کون ہی در آیا لنڈا چاہاں کے کون ہی در آیا اتھائی میں نتیجہ دے کے تھوڑی دیر مسائب پرسا میلے ٹائم نیڑے لگ دا پی ہے اتھائی میں نتیجہ دے امنا خالق کے کائنات فرمے دے وَنیوں مارے نبیوں پہلے میری مارفت کراو وَتْمَنِنِ مخلوق کو میرے عذاب تُو ڈراؤ پہلے پہچان کرو اللہ نے آدم کو بھیجے نوح کو بھیجے عبراہیم کو بھیجے موسیٰ کو بھیجے عیسیٰ کو بھیجے سید الانبیاء کو بھیجے اللہ نے سوالکھ نبی بھیجے سارے نبیاں دے آمار دا طریقہ کیا ہی وَمَا حَلْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولُ اللہ نے سوالکھ نبی بھیجے سارے نبیاں کو فرمائے سبنجو مَنی مخلوق کو نساؤ میری معرفت حاصل کر گھنجے وَمَنی مخلوق کو نساؤ غنہ اللہ دی نافرمانی نہ کرو جائے پیدا کی تاہی یہ اسلام دا طریقہ اسلام دا طریقہ کی ہے پہلے منواؤ وَتْ دَرَاؤ پہلے منواؤ وَتْ دَرَاؤ جیدہ من گئے تو آپ کے در سے جیدہ اللہ کو مہدہولہ شریک منے سے سید الانبیاء کو نبی منے سے علی کو امام منے سے جیلے من گئے تو اس تو بات ہاں پہ در سے ننڈا چامر دی لوڑ نپوسی اس تو بات ہاں پہ در سے تو تھوڑا جہاں ذیہن دے بھی سمجھ جائی یہ دے مدے مقابل نبیاں دے مدے مقابل فیراؤں نہ دے رہے ظالم بادشاہ دے رہے انہاں دے اقتداران دے رہے انہاں دے کام کے رہا ہے دراؤ کے منواؤ لوگا کو دراؤ دراؤ کے اپنے آپ کو منواؤ تو اوہو طریقہ آج تک آنڈا پیئے مس میں خلاصہ دے سادیتے اگر حق تے باطل دا میار سمجھ دے تو ہر بندے واسطے آسانے حق تے باطل کو سمجھ دے تو بڑی سوکھی جائیں گلے یہ رہاں مذہب دراؤ کے اپنے آپ کو منواؤے سمجھیں یہ رہاں مذہب دراؤ کے اپنے آپ کو منواؤے وہ باطل پرستہ دا مذہبے وہ ظالم حکمرانہ دا مذہبے یہ رہاں مذہب منواؤ کے دراؤے اللہ دے خوف تو حق پرستہ دا مذہبے اور یہ وجہ اللہ نے پہلے آپ نے آپ کو منوائے نبی نے پہلے آپ نے آپ کو منوائے موجزے نہیں لکھائے انہاں آنکھیں درخت ترین ابوہت دی گواہی نیوے درخت گواہی نیتی ہے پتھر گواہی نیوے پتھر گواہی نیتی ہے ہیوان ویندہ پیئے اور مولا علی علی علیہ السلام نے بھی پہلے اپنی امامت منوائیے منبرد ہوتے بھائے کے فرمائے سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی یہ رہاں سوال بھی کرنا ہوئے میں علی تو پوچھ گنو میں علی تو وڈا حالم کوئی نہیں میں زمین دے رہا تو آسمانہ دے رہا زیادہ جانا تھا کہیں جو رات کیتی ہے نہیں میں جا بھیرا جلدہ پہلے منوائیہ بنیے اوستو بعد احترامی آوے دے عزتی آوے دیے تو جتاں چلے ہی ڈنڈا نمانے سو دے سدا دے سوں قیچہ کرے سوں مار چھوڑے سوں سمجھ جتاں ڈنڈا چل دے جتاں سختی چل دیے اوہ فیراؤن نمرو تے ہمان دا رست دے جتاں خولکتے اخلاق چل دے تے منوائیہ میں دے اوہ آدم تو گھنکے محمد تک سبا لکھ نبیاں دا رست دے اصلا نبیاں دے راہتے ودی ہیں اصلا کہنا یہ زور دبردستی کیتی ہے اصلا تو ہوں کو پیشوا من نے جے کو ہر قیمن نے اصلا وہ حادی تیرہ بر بڑھائے جے کو ہر قیمن نے سنیں دنیا دے وچ من سے مزاج لوگی موجود ہیں اللہ ماتاہر القادری بہت بڑا عالم وہاں کے پاک پیمبر دے فرمانے میری امت خطا دو تے جمع نہ ہو سی گلت وجہ نہ سنائے پاک پیمبر دے فرمانے میری امت خطا دو تے جمع نہ ہو سی انہاں دھپئے اصلا دے دھی آئے ہیں کہے جہاد دو تے پاک پیمبر دی امت جمع کوئی نہیں تھائی سمجھائے پاک پیمبر دی امت کی تھائیں جمع کوئی نہیں تھائی یہ واسدہ جو خطا دے جمع کوئی نہیں تھی وہاں کے پوری تاریخ دا مطالعہ کیتا سے کہیں دو تے پوری امت جمع کوئی نہیں تھائی کہیں دو تے ستر فیصد کہیں دو تے پچھتر فیصد پوری امت جمع کی تھائی نہیں تھائی کہیں دو تے جمع نہیں تھائی اسا ہی واحد ہستی لٹھی ہے حیدر قرار دی جہیں دو تے پنجھتر فیصد سنی بھی جمع تھی گئے پنجی فیصد شیعہ بھی جمع تھی گئے پوری امت جہیں دو تے جمع تھی گئی ہے نبی نے فرمائے میری امت خطاعت جمع نہ ہو سی یہ دا مطلب یہ ہے پہلے خطا تھی دی رہی ہے جو امت جمع نہیں تھا علی تییوہ سے جمع تھا یہ جو خطا نہیں حق ہے جلے زبانہ بولیئے نا تو بات حق آخر لگ گئی ہے علی تی امت جمع تھی گئی ہے اور اگلا جملہ یہ لونہ پڑھے اس تو اضافی دو لفظ میں دے اپنے وہاں کہے نبی آدھر سلطان نے فرمایا الحق و ما علی جن و علی جن ما الحق حق علی دے نا لے تے علی حق دے نا لے جلے نبی آدھر سلطان نے فرما دیتا جو حق علی دے نا لے تے علی حق دے نا لے لہٰذا یہ رابی علی دے مقابلے دے بھی چاہے وہ باتے لے اس تو ود کے جملہ علامہ تارک جمیل دے پڑھے علامہ تارک جمیل وہ بندہ دے دیا ڈھیر ساری کتابہ میں فیصل مسجد ہی ڈٹھی ہیں لیکن جلے زبان بولی یہ تے حق دے پاسے آئیے تے ہی میں آئیے جو ترجمانی کر دیتی ہے یہ جملہ پہ آدھائی نبیان دے سلطان نے فرمایا جلے کول دا کل ایمان علی ہے جھگڑے دی کوئی ضرورت ہے مولانا تارک جمیل آدھائے جلے نبی نے فرمائے کول دا کل ایمان علی ہے تو نبی نے ایوی ڈسادت ہے جیرہ علی دے مقابلے چاہ اسی وہ کول دا کل کفرے ان جھگڑے دی کوئی لوڑے ہیں جیرہ بھی علی دے مقابلے چاہے جتہ آئے جتہ آئے کول کفرے بھائی علی اپنے آپ کو منوائے یا نہیں منوائے علی منوائے منوائے کے پھر دین دے سائز اور وحدہ اولا شریک دہ دینی ہوئے بے مثلو بے مثال ذات دہ دینی ہوئے منوائے امیدہ پھر آپ پہلے تسلیم کروا تجیرہ منوائے لے پاسے نہیں ویندہ تجیرہ منوائے لے پاسے ویندے واضح طورت پتہ لگ ویندے اندے پلے دلیل کوئی نہیں اندے پلے حق کوئی نہیں یہ وقت لنڈا چاہیدہ پی اور لنڈا جتاں بھی چوئے باطل پرستانے چاہے گناہی حق پرستانے نہیں چاہیا سونا نبیہ دے سنتان نے فرمایا القرآن ما علی جن والی جن ما القرآن قرآن علی دے نالے تے علی قرآن دے نالے نبیہ دے سلطان دا فیصلہ کر دیتا بے قرآن علی نالے تے علی قرآن دے نالے تے انہوں فرمائے انہا حاضر قرآن یا حدیل اللہ تی ہے یا قوام یہ قرآن ہے جنہا بلکل سدھے رہ دیتا ہدایت کریں دے یہ قرآن تے عمل کرو نبیہ دے سلطان نے فرمایا قرآن علی دے نالے قرآن سدھے رہ دیتا ہدایت کریں دے علی سدھے رہ دا ہا دیے حضر کیوں من نہیں حضر صحیح سے واسطے من نہیں امیدہ بھیرا حضر علی کو قائدار تو نہیں مننا بلکہ میں جملہ ٹھیک کرنا تئی چاہاں کھاں بھائی حضر ہر قسم دہ دار چاہ کے علی کو من نہیں حضر ہر قسم دہ دار چاہ کے حیدر کرار کو من نہیں انتی پہ جائے ہیں جو حیدر کرار نے اپنی امامت تسلیم کروائی اپنی خلافت تسلیم کروائی اپنی لیڈری تسلیم کروائی پوری قائنات دے مسلمان ایک دفعہ جماعت تھائیں انہا آکھے علی حق دا امام علی حادیہ پر حق حق علی نہ لے علی حق نہ لے قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے یہاں وجہ کہیں قربانی دی پربان نہیں اور یاد رکھ شیطان بھی سب تو زیادہ میں نتلی دے خلاف کی تھی جی جی اگر نہ سی تمہیں موضوع مکمل چک رکھ سا جی تا خالے کے قائنات دا دستور تے اصول کیا ہے وعدہ اولا شریک دا یو دستور جیرہ دستور گھنکے نبی ٹورین جیرہ دستور گھنکے اللہ دے نمائن دے ٹورین اور میرا بھیرہ اللہ نے اپنے آپ کو منوائے نبی نے اپنے آپ کو منوائے علی نے اپنے آپ کو منوائے خالے کے قائنات نے فرمائے ذرا نیک ہوتا سا ہی اوہ کیری ذات ہے جیتوا کس ساہتا کی تے میں سا سا دے شمار گھنڈا بلندہ آسمان دی ہر چیز گھنڈا پس زمین دی ہر چیز گھنڈا باری دے کترہ دی تعداد گھنڈا جکنے پتھر دے چلنے لی چیوٹی دی پھکار کو سنڈا خالے کے قائنات فرمائے دے حوا دے جکھنا دے بھی چھٹے ہوئے رید دے زران دی تعداد گھنڈا میں دے جا ہوا خالے کا جیرا مچھرنل نمرون مرائنڈا کنکرنا لہاں تھی گرہنا پہلے اللہ اپنے آپ کو منوائے نبیان دے سلطانے اپنے آپ کو منوائے اپنا رتبہ اپنا مقام منوائے یہاں باشیاں کو انسان بنا دے وے محمدہ دے یہاں دھیاں دے قاتلان کو اور احترام سکھا دے وے ان کو محمدہ دے یہاں بود پرستہ کو توحید دا کلمہ پڑھا دے وے ان کو محمدہ دے یہاں بے شمار خدا میں دے منہ علا کو ایک خدا دا قائل کر دے وے ان کو محمدہ دے و یہاں گڑھریاں کو پاسبان بنا دے وے ان کو محمدہ دے یہاں لات و منات پجاریاں کو صحابہ کرام بنا دے وے ان کو محمدہ دے و یہاں دردہ گدا گرا کو بوزردہ سلمان بنا دے وے ان کو محمدہ دے کیا منوائے سے یا نص منوائے جینا پتھنا تو کلمہ پڑھا دے ہوئے ان کو محمد آ دیں جینا سنگریزا تو تصویر کرا دے ہوئے ان کو محمد آ دیں جینا درختان کو تعظیم واسطے جھکا دے ہوئے ان کو محمد آ دیں جیتے اجازنال ستارہ گھاری چوتارا ہوئے ان کو محمد آ دیں جینا چاندے نو ٹکڑے چکرے ان کو محمد آ دیں جینا درختان تو نبوات دی گواہی دیواوے ان کو محمد آ دیں جیتے اشارنال مغرب چپڑا ہوئے سج بھجدہ آوے ان کو محمد آ دیں جینا نالین سمیت سدرت المنتحات پہنچے ان کو محمد آ دیں جیتے سارتے اللہ سید الانبیاء دا تاج رکھے ان کو محمد آ دیں ملک جیدہ سلام کریں ان کو محمد آ دیں ان پیاء جیدی عظمت کو تسلیم کریں ان کو محمد آ دیں علی جیدی غلامی دا دعویٰ کریں ان کو محمد آ دیں جیدہ علم سمٹے دا سینے سماہ بنجے بکھرے دا قرآن بڑھے ان کو محمد آ دیں جیدے خلق عظیم دا قصی دا قرآن پڑھے ان کو محمد آ دیں جی کو اللہ روز معاشر دا مالک و مختار بڑھائے ان کو محمد آ دیں جیرا پوری کائنات دا سید و سردار ہے ان کو محمد آ دیں جیدے نواز آ دیں جوڑے جناتی جو آمیں ان کو محمد آ دیں جیدی بیٹی گھر بھائے کے جناتی جو دردی مگاویں ان کو محمد منوایا نے یا نہیں نے منوایا تو قرآن اپنے آپ کو منوایا باہدی تبلیغ پہلے منوایا جو کتاب کہہ جائیے اللہ فرمائے دیں انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ میں کو برکت رات نازل کیتے وطا دیں انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر میں کو لیلت القادر دی رات نازل کیتے رات ہکے ہزار مہینہ تو بہترے شہر و رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان دے مہینے دے بھی قرآن کو نازل کیتے وطا فرمائے دیں نازلہ بے روح الامین وعلا قلبک محمد اے قرآن روح الامین تیجے دل دو تے گھین کی آئے قرآن اپنی عظمت منوائی قرآن اپنا مقام منوائی لارد بے اولا یعب سلہ فی کتاب مبین وحدہ اولا شریک نے فرمائے کوئی خوش کو تر ایسا نہیں یا رہا میری اس کتاب مبین دے موجود نہیں سن اللہ پیا فرمائے دے ہی تری پارا دا قرآن ہر شئے دا ذکر رکھتے ہیں آدم دا ذکر موجود ہے اما ہوا دا ذکر موجود ہے استفاہ آدم دا ذکر موجود ہے فرشتہ دا سجدہ کرن دا ذکر موجود ہے کہتا سجدہ نہ کر کے لانتی بنن دا ذکر موجود ہے ابراہیم دا ذکر موجود ہے اسماعیل دا ذکر موجود ہے یوسف دا ذکر موجود ہے حضرت نوح دا ذکر موجود ہے سفینہ نوح دا ذکر موجود ہے حضرت سلیمان دا ذکر موجود ہے طاقت سلیمان دا ذکر موجود ہے حضرت سالے دا ذکر موجود ہے سالے دی اوٹھنی دا ذکر موجود ہے حضرت یوسف دا ذکر موجود ہے چاہے گنان دا ذکر موجود ہے موسا دا ذکر موجود ہے عیسیٰ دا ذکر موجود ہے چوتھے آسمان دا ذکر موجود ہے اپنا دا ذکر موجود ہے بیگانا دا ذکر موجود ہے خالے کے کائنات پیا فرمے دے کوئی شب حجرت بستار نبی دے سم پیئے اندھے سمر دا ذکر موجود ہے کوئی میدان جم کے لڑائے کوئی میدان چکڑنے کے بھجے کوئی کیڑی نبی نل بولیے تو اندھے بولن دا ذکر موجود ہے اللہ فرمائے دے کوئی کیڑی نبی نل بولیے کوئی پرندہ ملک سباتی خبر گھنے تو اندھے دا ذکر موجود ہے ہاتھیں اگر کتے یا صحابے کافرل وفا کیتی ہے وفا دا ذکر موجود ہے دین وہ سچائے جہنے دے من واقع دین دا ساونجے اللہ دا میار دور دیاں وسدیاں بھیڑی دا احساسوں دے ویران کو اللہ توانی عبادت قبول کہے دور دیاں وسدیاں بھیڑی دا احساسوں دے ویران کو تین دی دور تھکاوٹ مسافر دی جہنے مل دیے بھیڑی دا اللہ توانی عبادت قبول کرے دور دیاں وسدیاں بھیڑی دا احساسوں دے ویران کو احساسوں دے ویران کو احساسوں دے ویران کو ایک ملیاں آباز دی ماں کو اللہ جانے جیرے جیرے وطن قریب آن دے نہ مسافر دی سکھ بات دیے اور میں نے بھیڑا لیکن یہ کوئی عجیب نیاں کافل ہے میں کوئی جیسا ہو جیرہ مسافر وطن دے واللہ آن دا ہوں دے وہ وطن دے بارو بہتی دے یا وطن دا دھاڑ کون دے آخر کیا وجہ ہے یوں امام سجاد نے کافلہ روکے علماء نے لکھے انتی وجہ ہے جیلے مدینہ دیاں مدینہ دے مکان ندر آن لگئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ اللہ تواری عبادت قبول کرے اللہ تواری عبادت قبول کرے کہیں محمالی چو آواز آن دیا مدینہ اے نہ پوچھیں مورے نبوہ در سوار کی تھے کہیں محمالی چو کہیں بچے دی آواز آن دیا مدینہ اے نہ پوچھیں جو آنو محمد کی تھے کہیں محمالی چو کوئی بچی روکیا دیا اے نہ پوچھیں جو سکینہ کی تھے امام نے ڈٹھے اگر اس حالت دے بچ کفلا مدینہ داخل دیا قیامت پر پا تھی ویسی فرمائے اٹھ پا لہا دیو اماریا لہا دیو اللہ دھواری عبادت قبول کرے چاندمنٹ میرے پاس توجہ کرے سو میں اپنے ٹائم تو زیادہ پڑھ گیا شام دی قید نبا کے والا کی کوفہ تے ہر چھام دے ہر چاؤ ہر موڑ دے خطبے پڑھ کے بھیراں کو زندہ کرنے لی بھیڑھ والا ایے اللہ دھواری عبادت قبول کرے کوفہ تے شام دے ہر چھوک تے ہر موڑ دے خطبے پڑھ کے بھیراں کو زندہ کرنے لی بھیڑھ والا ایے ایک جملہ دھا پیاں قیامت تک ہر شریف زادی دی چادر بچانے لی قیامت تک ہر شریف زادی دی چادر بچانے لی شامی چو والا ایے نانے دے کلمہ بچا کے والا ایے دیلے نانے دے روزت دید پہ یہ برداش نہیں کر سکی آتیے سلامو وی مخدوم نانا تیجے سونے گھران وزدے سلامو وی مخدوم نانا تیجے سونے گھران وزدے نام جیتان تے کڑیاں سادہ رحمی تیران دے اللہ تو عدی عبادت قبول کرے فرمائنے بشیر تیرا باپ شہر ہے تو بھی شہر ہے مانہ اہل مدینہ کو ساری اطلاع دے مانہ اہل مدینہ کو اطلاع دے چاہے اللہ ہم نے شان مدینہ ویچ بشیر کی تاہلانے کرو بند بازار مدینہ دے آئی بیٹھئے فاتح شاہ میں آدھے آگے چھتری شہر عبور کی تے سہار ہائی جا بلوہ آمے آدھے لٹھے ستر قدم تے ویر گوہی دا دی تھوڑا دی مہمانے شبیر دے نان کے شہر دے ویچ کی تیان بشیر منا دی آج فجر دی بیت الحزن دے ویچ آئی بیٹھئے دی زہر آدی آدھے لٹھے لٹھے ستر قدم تے ویچ بیٹھئے دی اللہ دواری عبادت قبیر کرے شبیر دے نان کے شہر دے ویچ کی تیان بشیر منا دی آج فجر دی بیت الحزن دے اچھا بشیر تا خوش خبری نہیں منا لکوا دن اللہ دا قرآن آدھے بشیر خوش خبری نہیں منا لکوا دن لیکن اے تا خوش خبری نہیں دا ودا اے تا رو رو کے آدھا ودا یو مدینے آلے مدینے دے سردار اجڑ کے والے ہیں آ مدینے آلے مدینے دے سردار اجڑ کے والے ہیں او اجڑ کے والے ہیں جنا دے گھار دے بھی چندہ دیا لوریاں ہون دیا جنا دے گھاری چندہ دے لباس ہون دیا اللہ جانے مدینے کو حرام بپا تھی ہے لوگ داؤڑ پین مرد سامنے آکھڑ دیا ہاتھ بان کے آ دیا او اعلان کرنا لا ہو منا دی تو جو آدھا ودا مدینے دے سردار والے ہیں ساکو اے دے سا حسینی والے ہیں ہاتھ بان کے آ دیا حسینی والے ہیں کوئی پوچھتے اکبر والے ہیں کوئی پوچھتے قاسم والے ہیں ہم کو جواب نہیں دے آدھے سوال جو کریں دے اترائے محمل موت تو بچ کے آئے کرتے من ظلموں بھاری نہیں لیکھ سنیار دے پور ریا ودا رو دے خون اللہ تواری عبادت قبول کرے نہیں لیکھ سنیار دے پور ریا محلہ بنی آشمی جائے یہ اندہ آدھا کریں دے ہک مستور گھر دے جو بہر نکلیے آدھے منا دی عید سا تو جو اعلان کرے دا مدینہ دے سردار والے انہ دے وچھ کو یباس نہ دا جوانی والے اللہ تواری عبادت قبول کرے تکاور دا اظہار نہیں کرنا اللہ تواری عبادت قبول کرے انہ دے وچھ کو یباس نہ دا جوانی والے آدھے نئی عباس دا شہید تھی گئے بی بی امال بنین نے روح فرمایا اعلان بشیر دوھرائے بھیر مرا کے والے تو جو آدھے کھنے ویر مرا کے والے میں کوئی دے سا ہوں دے کافلے بیچ آباس دے نادا حکم مرد بھی آئیا مرائے وہ کنگی آس جہ دے آس رہ دے ٹوری وطن تو اللہ تواری عبادت قبول کرے وہ جوان کنگی آس آدھے عباس شہید تھی گئے بی بی آدھے کئی میں شہید تھی ہے آدھے پانی گھنڑ گئے میں سوڑے ہزارہ تیر چھوٹیں اکھی تیر لگیں سینے تیر لگیں سارت گرز لگ گئے بازو کلم تھی گئے ہن لہ گئے آدھے چھوٹ عید سا اس تو بات کے ہویا حسین شہید ہو گئے اس تو بات کے ہویا سیدہ دے خائمہ کو حق لگیئے زیند تھی چادر لٹی گئیے ہون جی میں کھڑی آئی تاریخ دسائی دیئے اے تیرنی نہیں یہ لے جملہ چادر تھی آئے نا باد ہی باد ہی زمین تبہ گئیے سارت ماتم کر کے آ دیئے وہ حیدر قرار تھی شجاہ دابار اس بچڑا اور میں کوئی شکین تھی گئی ہے پاس تو مالا کے تو زندہ ہو میاں قیدی چھوڑ رہا تھا ہی زیند تھی چادر انہا لیلہ اینہا لیلہ